بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے خوبصورت زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے آپ قانوندان ہیں اس ٹائم میں تسیل لیاقت پر میں موجود ہوں اور اس ٹائم میں راہی لا چیمبر میں موجود ہوں جام عویس لار صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں آپ ڈسٹریک جنرل سیکٹری لار قومی اتحاد پاکستان ہیں اور ایکس جوائنڈ سیکٹری بار اسیوسی ایشن لیاقت پر بھی آپ ہیں اس کے علاوہ ایکس کینیڈیٹ ایم پی بھی آپ ہیں تو آج ہم جام عویس لار صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے قانون کے حوالے سے آئیے جام عویس لار صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام محترم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جی بلکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا جی بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تشریف لائے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے جام صاحب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے رہا جی الحمدللہ جی میں بیسک علاباد شہر کا رہشی ہوں میں تو میں نے جوہے نا ایٹھ کلاس تک جوہے میں الحمدللہ جوہے نا ٹاپر رہا ہوں ہر کلاس کا جوہے نا میں منیٹر رہتا تھا نا وہاں پہ تو آٹھ سین کلاس میں نے علاباد ہائی سکول میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد جوہے نا میں نے آٹھ سین میں بورڈ کا امتیان بھی دیا تھا میں نے ٹاپ کیا تھا میڈل کلاس کا تو پھر نائنٹ اور ٹینٹھ میں جو ہے نا میں مسلم مادل پبلک سکول یاکت پور سے جو ہے نا میں نے میٹرک پاس کی ہے بڑے اچھے نمبروں میں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ایف ایسی جو ہے نا میں نے خاجہ فرید کالج رحمیار خان سے کی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے انگلیچ لیٹریچر میں جو ہے بی اے کا امتیان پاس کیا تھا وہاں سے رحمیار خان خاجہ فرید کالج سے کیونکہ بچپن سے جو ہے نا میرا شوق تو ویسے یہی تھا کہ میں جو ہے نا ڈاکٹر بنوں گا تو لیکن ایف ایسی میں جو ہے نا میرا میرٹ نہ بنا تو پھر جو ہے نا میں نے یا اکدم جو ہے نا اچانک جو ہے اپنی فیلڈ چینڈ کر لی پھر گریجویشن کے بعد ہی مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میں جو ہے نا لا کروں گا یا ایڈوکیٹ بنوں گا تو میرے والے صاحب جو ہے عبداللہ رئی صاحب جو ہے وہ پولیس میں ایسے چو ریٹائر ہوئے تھے نا میرے والے صاحب عبداللہ رئی صاحب انسپیکٹر ایسے چو ریٹائر ہے تو انہوں نے جو ہے نا چھتی سال جو ہے نا پجاب پولیس میں جو ہے نا سرویس کی تو ان کی ایک خواہش تھی مجھے کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ وقالت کا شعبہ اچھا ہے تو آپ نے جو ہے نا وکیل بننا ہے مجھے حالانکہ پولیس میں بھی جو ہے نا جانے کا شوق تھا آپ وکیل بننے کا شوق ہوا یا والے صاحب نے کہا آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے تو آپ کے والے صاحب نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے بس ان کا بھی کچھ کیونکہ میں جو ہے نا جب ایف ایسی میں میرے نام بنا تو زہری بات ہے پھر جو ہے نا میں پریشان تھا کہ آپ کون سی فیلڈ چوئیس کروں تو والے صاحب نے جو ہے نا مجھے مشورہ دیا کہ جو ہے نا وقالت کا شعبہ جو ہے نا یہ ایک اچھا شعبہ ہے آپ جو ہے نا اس میں چلے جائیں تو پھر ان کے کہنے کے مطابق جو ہے نا میں بیئے کے بعد جو ہے نا میں نے ذکرہ یونیورسٹی ملتان میں جو ہے نا میں لاؤ میں اڈمیشن لے لیا تو ان دنوں جو ہے نا تین سال کا کورس تھا تو میں نے جو ہے نا تین سال میں جو ہے نا LLB کمپلیٹ کی تو اس کے بعد جو ہے نا جب میں نے کتابیں پڑھی علاوہ کی بکس پڑھی تو وہ جو ہے نا پھر میرا اپنا ہی شوق ہو گیا کہ وقالت کا جو ہے نا ایک اچھا شعبہ ہے تو اس کو جو ہے نا میں نے پھر جوائن کر لیا وقالت میں تو الحمدللہ کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں تو وہ آج کال جو ہے نا کراچی سیٹی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں تو والے صاحب بھی پولیس میں تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے لا سکھنے میں جو ہے قانون سکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی نا کیونکہ ان سے بھی میں رینو مائی لے لیتا تھا تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے وقالت کے شعبے سے جو ہے نا بہتی جو ہے نا پیار ہو گیا ہے اور میں جو ہے نا الحمدللہ زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے عدالت میں ہی گزارتا ہوں کیونکہ صبح جو ہے نا ٹائم پہ آنا پھر جو ہے نا شام کو پھر واپس جو ہے نا یعنی کہ میں نے ایک اپنے پروفیشن میں نا یہ ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ کامیاب وقالت کے شعبے میں ہوتا ہے جو بندہ نا ریگولر آئے ٹھیک ہے تو میں الحمدللہ نا سب سے پہلے ہی آتا تھا اور سب سے دیر سے ہی جاتا تھا میرا یہ شروع سے ہی پروفیشن رہا ہے نا کہ صبح جو ہے نا سب سے پہلے عدالت میں آنا اور سب سے جو ہے نا آخر میں ہی جانا جو ہے نا یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا کیسز وغیرہ کی تیاری کرنی اور کیس تیار کر کے پھر جو ہے نا شام کو گھر چلے جانا اور میری جو ہے نا یہ خبری ہے کہ میں نے جو ہے نا ہر غریب کے ساتھ جو ہے نا ایک اچھا رویہ اختیار کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وقالت کے شعبے نے جو ہے نا میں نے ایک جو ہے نا یہ چیز جو ہے کامیابی کا جو میرا ایک حراز ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ میں نے کسی غریب کو فیس کے معاملے میں تنگ نہیں کیا کہ بھئی جو ہے نا میں ایک ڈیمانڈ رکھوں گا یار میں اتنا ہی لوں گا اتنا سے میں کام لینا ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے نا غریب پھر پریشان ہو جاتا ہے جتنی اس کی فرصت ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہوں کہ بھئی اسی کے مطابق کی جو ہے نا میں ڈیل کرتا ہوں تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جب سے ہی میں نے اپنا جو ہے نا چیمبر کا سٹارٹ کیا تو میں نے انڈیپینڈنٹ پریکسس شروع کی اس میں جو ہے نا میں نے شروع سے ہی جو ہے نا اپنے وقالت کے اپنا چیمبر بنایا میں نے ساتھ ہی جو ہے نا میرا لیڈیز روم سیپریٹ روم بھی بنا ہوا ہے جس میں لیڈیز کو جو ہے نا مکمل جو ہے نا پردے کا انتظام بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے نا اور میں نے اپنے وقالت کے شعبے میں نا دفتر میں جو ہے نا اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ جو بھی غریب آتا ہے نا اس کی مہمان نوازی میں نے لازمی کرنی ہوتی ہے کیونکہ میرا یہ عادت نہیں ہے کہ جی ایک امیرہ آگیا ہے میرا جاننے والا ہے میں اس کو چاہ پلاؤں اور ایک غریب جو ہے وہ دیکھتا رہے نہیں جب بھی کوئی بندہ بھی آتا ہے تو میں جو ہے نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا یہ نہ کہے احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہو اس کا دل نہ ٹوٹے کہ جی دیکھیں وکیل صاحب نے جو ہے نا ایک اچھا بندہ آیا ہے اس کو چاہ پلا دیا ہے مجھے نہیں پلائی نہیں میری ایک اصول ہے کہ میں نے جو ہے نا چاہ مگوانی ہے سب کے لیے مگوانی ہے کوئی چیز کھانی ہے تو سب کو جو ہے نا وہ دینی ہے تاکہ کوئی غریب کا جو ہے نا دل نہ دکھے اگر بعض اوقات راش کی وجہ سے کوئی بندہ رہ جاتا ہے کوئی غریب رہ جاتا ہے تو پھر مجھے جو ہے نا شام کو جو ہے نا اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے اور میں نیکس ٹائم اس کو کہتا ہوں کہ یار میں بھول گیا تھا تو اب میں اس کو ڈبل چاہ پلاتا ہوں کہ یار کہیں آپ کا جو ہے نا دل نہ دکھے تو اللہ کا شکر ہے کہ مہمان نوازی کو بھی برقرار رکھا اور جو ہے نا میری یہ بھی ایک عادت رہی ہے اچھی کہ میں ہر کلائنٹ کو نا سیٹسفائیڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی کلائنٹ آتے ہیں نا وہ بہت تینشن میں ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ظہر ہے وہ عدالت کا رخ کرتے ہیں ہمیں فیس دیتے ہیں تو اگر ہم جو ہے نا ان کو ڈانٹیں ہیں اگر وہ ہم سے کوئی سوال کرے ہم اس کو ڈانٹ دیں کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے تو وہ بچارہ جو ہے نا پھر اس کو دکھ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بندہ میرے پاس آ جاتا ہے نا تو وہ خوش ہو کے جاتا ہے اس کی جو ٹینشن ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے وہ جتنے بھی سوال کرتا ہے میں اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہے نا اس کو جواب دیتا ہوں سوالوں کا بھی اس کو مطمئن کرتا ہوں یعنی کہ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو عام بندہ بھی آتا ہے نا پہلی دفعہ اس کو جو ہے نا اتنا سمجھاتے ہیں نا کہ وہ نیکس ٹائم جو ہے نا جب بھی اس کو کوئی بندہ ملتا ہے نا تو وہ اس کو بتانے لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیس ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے یعنی کہ اس کو پتا ہوتا ہے ایک طریقہ کار کا پروسیجر کا ہر چیز کا پتا ہوتا ہے نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا پتا ہے تم نے کیوں پوچھنا یہ ہمارا کام ہے نہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو پروسیڈنگ کا بھی پتا ہو اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وکیل صاحب جو ہے نا کتنی محنت کر رہے ہیں میرا کام جو ہے نا کہاں تک پہنچایا ہوا ہے تو میری یہ بھی عادت ہے دوسری میری جو ہے نا یہ بھی عادت ہے کہ میں اس کلائنٹ کو نا اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں بحث کرتا ہوں تاکہ اس کو بھی سیٹسفائیڈ ہو کہ بھی وکیل صاحب جو ہے نا میرے لئے کتنی محنت کی ہے کتنا بولے ہیں تو اس کو بھی میں جو ہے نا ساتھ لے کر ہی جاتا ہوں تو یہ بھی چیزیں ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو ہے نا ہر کلائنٹ کا جو ہے نا فون بھی میں سنتا ہوں لازمی نا میں یہ یار کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے نا پتا نہیں کتنی کس بھی پریشانی میں ہے یا اس کو میری گائیڈنس کی ضرورت ہے میں اس کی کال نہ سنوں نہیں حتی اللہ امکان جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی کال بھی سنوں اس کو بریف کروں اس کو سمجھاؤں کال جو ہے نا کرتا ہے میں بزی ہوتا ہوں تو پھر میں دوبارہ بیک کال کرتا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا تاکہ کسی کو جو ہے نا کوئی پریشانی نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یار جو ہے نا مجھے اس فقیل صاحب نے نا صحیح طریقے سے رہنو میں ہی نہیں کی تو الحمدللہ میں نے جو ہے نا ایک یہی کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے جو ہے نا ہر جگہ پہ جو ہے نا میرا یہیں بھی لکھا ہوتا ہے کہ عوامی خدمت کے لئے جو ہے نا وقالت کا شعبہ اپنایا جی میں نے عوامی خدمت کے لئے وقالت کا شعبہ اپنایا تو اس وجہ سے جو ہے نا میری یہیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا ہم سے جو ہے نا دکھی نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یار وکیل صاحب نے جو ہے نا ہماری جو ہے نا اچھے طریقے سے رہنو میں ہی نہیں کی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دو ہزار سات میں جو ہے نا میں وکیل بنا ہوں تو میری جو ہےنا لوگ مثال دیتے ہیں کہ میں نے جو ہےنا کم وقت میں ہی جو ہےنا اپنے شعبے میں الحمدللہ مہارت بھی حاصل کر لی ہے اور جو ہےنا ایک اچھی جو ہےنا پروگریس بھی ہے کیسز کی بھی اچھی پروگریس ہے نہیں تو بارہ تیرہ سال میں جو ہےنا لوگ اکثر جو ہےنا وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے ان کا یا سیکھتے رہتے ہیں سیکھنے پر ٹائم لگ جاتا ہے نہیں الحمدللہ دوہزار ساتھ میں ہی جیسے ہی میں نے وقالت کا جو ہےنا کمپلیٹ کیا لسانس ملا تو میں نے اپنا چیمبر میں بیٹھ گیا اور محنہ سے کام کیا اور اسی میں جو ہےنا کیونکہ وکیل جو ہےنا اگر اپنے پروفیشن میں جو ہےنا مخلص ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ میں جو ہےنا کچھ سائیڈ بزنس وغیرہ میں نہیں کرتا دوسری بار یہ ہے کہ آپ ایک کامپیٹنٹ وکیل ہیں قانون دان ہیں تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے آپ کیا دیکھتے ہیں جی اچھے وکیل میں جو ہےنا ایک تو یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی کیس وکیل لے لینا تو اس میں جو ہےنا مکمل طور پہ جو ہےنا اس کی سٹڈی کرے اس کو جو ہےنا مکمل طور پہ جو ہےنا ہینڈل کرے اور جو ہےنا دوسری پارٹی کا اگر کوئی دباؤ بھی آتا ہے نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ملنا تو کیونکہ جب ہم کسی کا کیس لے لیتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ جی سفارش کرتی ہے یا وہ کرتی ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ یار جب ہم نے کیس لے لیا ہے تو اب ہم اسی کے ساتھ ہی مخلص رہنا ہے اور اسی کو ہی جو ہے نا ہم نے کامیاب کرنا ہے تو اس لیے جو ہے نا ایک اچھے وکیل کیلئے جو ہے نا وہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو وکیل کو جو چاہیے کہ ریگولر طور پہ آئے باقائدگی سے جو ہے نا ٹائم دے اور جو ہے نا اپنے ٹائم پہ واپس جائے روزانہ آئے کہیں بھی چھٹی نہ کرے اور جو ہے نا اپنی جو ہے نا عدالت میں اپیرنس بھی جو ہے نا وہ بھی ہو اور جو ہے نا اپنے کلائنس کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہونا چاہیے کہ اس کو سیدھی سی بات بتا دینی ہے کہ جی آپ کا کیس جو ہے نا یوں بننا ہے اگر ایسا کریں گے تو یہ نہیں بننا تو وہ بندہ جو ہے نا پھر مطمئن ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کو نا بتا دیتے ہیں کہ یار یہ کیس جو ہے نا آپ کا جو ہے نا بننے والا نہیں ہے اگر میں یہ لوں تو میں ہار جاؤں گا صحیح ہے نا اس کو صحیح بتا دیتے ہیں ہم تو وہ پھر کسی اور وکیل کے پاس اگر چلا بھی جاتا ہے نا وہ وکیل اس کو کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا میں آپ کو جیت کر دوں گا اگر وہ کلائنٹ کا کیس جو ہے نا ہار جاتا ہے تو وہ نیکس ٹائم جو ہے نا وہ بندہ پھر اعتماد کر کے جو ہے نا وہ ہمیں مرے پاس ضرور آتا ہے کہ یار یہ وکیل صاحب نے نا بات ہمیں صحیح کی تھی کہ یہ کیس آپ کا نہیں بنتا تو بندہ سوچتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا کسی کو میس گائیڈ کر کے اگر ہم جو ہے نا اس کا کیس لے لیں گے میس گائیڈ کر کے وہ ایک دفعہ تو وہ دے دے گا آپ کو کیس لیکن نیکس ٹائم جب اس کو پتا چلے گا کہ وکیل صاحب نے جو ہے نا یہ غلط کہا تھا تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ کلائنٹ پھر نہیں آئے گا واپس آپ کو چار اور بندوں کو بھی کہے گا کہ جی یہ صحیح نہیں کرتے تو الحمدللہ اس وقت جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا تقریبا جو ہے نا ڈیلی کے جو ہے تیس چالیس کیس جو ہے الحمدللہ ڈیلی کے ہوتے ہیں کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں سیولی یا دیوانی یا کریم ڈلل اس حوالے سے بتائے گی میں جو ہے نا ایکچولی سارے کیسز جو ہے نا میں ہینڈل کرتا ہوں کبھی جو ہے نا میں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ میں جو ہے نا کیس نہیں لیتا کیس جو ہے نا وہ سارے کیسز میں ہینڈل کر لیتا ہوں میرے پاس جو ہے نا سیول کیسز بھی کافی چال رہے ہیں اور جو ہے نا فیملی کیسز میں بھی بھی میں مارت رکھتا ہوں میرا تجربہ ہے فیملی کیسز کا بھی اور جو ہے نا فوجداری کیسز بھی میں کرتا ہوں تو کیسس تو سارے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو کیسس بھی میں لے لیتا ہوں اس کے بعد کوئی دباؤ آ جائے تو پھر میں ہٹتا نہیں ہوں چاہے کوئی بھی آ جائے تو پھر جو ہے نا جب میں بس میری یہ عادت ہے کہ میں جب کیس لیتا ہوں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ تو پھر وہ جو ہے نا اسی کے مطابقی اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی جو ہے نا مجھے میرے ساتھ نراز نہیں ہوتی کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا اب یہ ہو گیا ہے تو وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک معاملہ صحیح رہتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی تعلق والا آتا ہے یا جو بھی آتا ہے نا فیس ایک دفعہ اس سے تیہ کر لیتا ہوں تیہ کر لی پھر اس کو جو ہے نا لفافے پہ لکھ لیتا ہوں تو جو آتا ہے پھر اس کو جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا وہ لکھ کے کار دی تو اس طرح سے جو ہے نا کلائنٹ کے ساتھ بارگیننگ بھی نہیں ہوتی اور جو ہے نا تو تقرار بھی نہیں ہوتی نا تو جو کہتا ہے کہ جی آپ جو دینا دے دینا تو پھر ہم جب لیتے رہیں لیتے رہیں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو پچھلی پیشی پہ دیا تھا یہ دیا تھا آپ وہ دیا تھا تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ کلائنٹس میں جو ہے نا آپس میں تو تقرار ہوتی ہے تو الحمدللہ میری جو ہے نا کلائنٹس کے ساتھ محبت بھی ہے جو آتا ہے تو جو ہے نا الحمدللہ جو ہے نا اس کا کیس جو ہے نا مکمل نمٹا کے ہی جو ہے نا وہ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ درمیان میں جو ہے نا کوئی لفافہ اٹھا کے نہیں گیا اگر کوئی بندہ لفافہ اٹھا کے جاتا بھی ہے تو میں اس سے پھر پوچھ لیتا ہوں کہ یار مجھے بتا کیا مسئلہ ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یار آپ میں کوئی کمی خامی نہیں ہے میرے کوئی صلح ہو گیا ہے تو اس لئے میں لے کے جا رہا ہوں یا میرا کوئی تعلق والا کہتا ہے کہ جی آپ میرے پاس آؤ یہ ہے لیکن آپ سے کوئی جو ہے نا رنجش نرازگی نہیں ہے تو یہ الحمدللہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے وقالت کے جو فرائز ہیں الحمدللہ اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں اور اس شعبے کو جو ہے نا دلچسپی سے بھی کر رہا ہوں میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اب کیسے دیکھتے ہیں اصل میں جو ہے نا بار اور بینچ کا جو تعلق ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وقالت کو بھی چاہیے کہ جانج سبان کے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے پیش آئیں اور جو کیسز نمٹانے میں جو ہے ان کی معاملت کریں اور جاج سبان کو بھی چاہیے کہ وقیل وقالت کی جو ہے نا عزت کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے سے پیش آئیں باقی جاج سبان جو ہے نا فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں وہ تو میرٹ پہ کریں یہ ہمیں نہیں ہوتا یہ فیصلہ ہمارے حق میں کریں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو وہ میرٹ پہ جو فیصلہ بنتے ہیں وہ بے شک کریں ہمیں یہ اطراز نہیں ہوتا لیکن جو ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہکلا اور جس سبان کا جو ہے نا آپس میں پیار محبت ہو ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور جو ہے نا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کہنا کوئی مص بی ہیو نہ کریں تو اس طریقے سے اگر پیار محبت سے چلتا رہے کام جاسبان ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں پیار محبت سے پیش آئیں تو پھر جو ہے نا یہ تعلقات جو ہے نا ان کے ساتھ بڑھتے ہیں کشیدگی نہیں آتی لیکن اگر جاسبان جو ہے نا کسی وکیل صاحب کو جو ہے نا ایک رویہ صحیح نہیں رکھیں گے ان کو ڈانٹیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کلاہ سبان بھی کو جو ہے نا یہ بات ان کو بھی اچھی نہیں لگتی ہمیں کہ جو ہے نا ایک جاسب جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح سے معاملات پھر خراب ہونے لگ جاتے ہیں نا عام عوام کے لئے عدالتیں کیا کردہ ادا کر رہی ہیں اصل میں عدالتوں کی جو ہے نا یہ کوشش تو ہے کہ پلیسیاں بھی چینج ہو رہی ہیں اور جو ہے نا عدالتوں میں جو ہے نا ایک اچھے اچھے جو ہے نا قوانین آرڈیننس بھی پاس کیے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے نا عدالتوں کی ایک کوشش ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا انصاف ملے اور دیر پا انصاف بھی نہ ہو فیصلے جو ہے نا جلدی ہوں کیونکہ سیشن جاسبان جو ہے نا وہ جاسبان سے بھی جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کیس چھ مہینے سے اوپر چلا جاتا ہے تو ان کو جو ہے نا ڈریکشن میں لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈریکشن میں لگائیں اس کو جلدی ختم کریں کیوں نہیں ختم ہو رہا تو اس وجہ سے جو ہے نا پہلے سے جو ہے نا حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں کہ فیصلے جو ہے نا وہ جلدی ہی ہو رہے ہیں نا نہیں تو پہلے جو ہے نا لٹکتے رہتے تھے جی اب جاسبان کو بھی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے جو ہے نا سیشن جاسب کو بھی جواب دینا ہے ہائی کورڈ نے بھی لسٹیں مانگنی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ کہ اس کو فائنل کیوں نہیں کیا اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے الحمدللہ عدالتوں کے کافی حالات ہیں کہ انصاف جو ہے نا ان کو دیا جاتا ہے عوام کو ٹھیک اگر کسی کو جاسب انصاف نہ دیں اور کسی کو جو ہے نا وہ انصاف دے دیں تو پھر جو ہے نا عالی عدالتیں بھی ہیں ہائی کورڈ بھی ہے سپریم کورڈ بھی بھی ہے ان میں بھی جو ہے نا ایکشن لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیوں کیا ہے تو اس وجہ سے الحمدللہ عوام کو جو ہے نا ایک اچھا انصاف مل رہا ہے لیاقت پور بار میں وکلا کے کیا مسائلیں ہیں خاص طور پر ینگ وکلا کے اس بارے میں کیا کہتے ہیں اصل میں نا جو وکلا کے مسائل ہیں ایک تو جو ہے نا یہاں پہ جو ہے جو نئے وکیل آ رہے ہیں ان کے چیمبرز کی کمی ہے کافی نا کیونکہ بہت سارے وکیل ہیں جو جو ہے نا ایک چیمبر میں جو ہے نا دو دو تین تین وکیل سبان جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں چیمبرز کے لیے جو ہے نا کافی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ چیمبرز نہیں ہیں اور جو ہے نا وکلا کی تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے جو ہے نا بار روم بھی جو ہے نا ہمارا چھوٹا ہے تو وہ جو ہے نا کافی مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ وکلا کے لیے جو ہے نا جو نئے وکیل ہیں ان کے لیے چیمبرز کا بھی انتظام ہو اور بار رومز کی جو ہے نا وہ بھی کچھ توسیع کی جائے واشروم وغیرہ ٹائلٹس کی بھی جو ہے نا تعداد کو بڑھایا جائے تو اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہی کا وہی سسٹم آ رہا ہے جو پہلے تھا ہمارا چیمبرز کا تو اضافہ نہیں ہو رہا ابھی تک نا تو یہ ہمارا ہے اگر الیکشن کی بات کروں تو جو بار میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ پارٹسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی جی ارادت تو ہے کیونکہ میں پارٹسپیٹ کروں گا پریزیڈنٹ کا ویسے میرا ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا اس سال تو نہیں نیکسٹ جو ہے نا اس کے لئے محنت کروں گا انشاءاللہ تعالی وقیلوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالی تیاری ہے کوئی کوشش کروں گا کہ بھی میں جو ہے نا بار کے صدر کا الیکشن لڑوں اگلے سال سے انشاءاللہ اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کے دن کی مصروفیت کیا ہے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں اصل میں جو ہے نا میری جو مصروفیت تو آپ پوچھیں تو بس ساری جو ہے نا وقیل اگر محنتی ہے نا تو محنت کرتا ہے تو صرف ہی جو ہے نا اسی میں رہتا ہے تو سارا دن ہمارا جو ہے نا اسی میں ہی گزار جاتا ہے کیونکہ صبح جو ہے نا جب میں صبح صبح اٹھتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں پھر تھوڑی سی جو ہے نا واق بھی کر لیتا ہوں تو پھر جو ہے نا جب عدالت آ جاتے ہیں نو بجے عدالت کا ٹائم ہے ویسے تو میں جو ہے نا الحمدللہ پندرہ منٹ پہلے ہی آتا ہوں پونے نو ساڑھے ہار پہنچ جاتا ہوں تو پھر چار بجے تک ویسے عدالت کا ٹائم ہے لیکن جو کلائنٹس جو ہے نا دور سے آ جاتے ہیں چار بجے تک آ جاتے ہیں میرے پاس تو ان کے جو ہے نا کیسز وغیرہ تیار کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا مغرب بھی ہو جاتی ہے مجھے عدالت میں نا تو پھر مغرب تک ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں پھر جب گھار جاتے ہیں تو پھر کوئی جو ہے نا وہاں کے کوئی قریبی ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر گھار آ جاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یار جو ہے نا آپ عدالت میں ہی ملیں میں کیونکہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کوئی ٹینشن میں ہے اگر وہ ہماری جو ہے نا ایک رہنمائی سے ہمارے مشورے سے جو ہے نا اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالی ہمیں عجر بھی دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں جب شام کو بھی جاتا ہوں اگر وہاں پہ بھی کلائنٹس وغیرہ آتے ہیں تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں میں ان کی بھی خاطر توازو کرتا ہوں اور ان کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی میں حال کر دیتا ہوں اگر وہاں پہ گھر میں بھی ڈرافٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کار دیتا ہوں اور کالز وغیرہ بھی جنس کلائنٹس کی آتی ہے وہ بھی سنتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے نا نو دس بات جاتے ہیں پھر رات کو جو ہے نا سٹڈی وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے عدب سے کس حد تک لگا ہوئے کتابیں بڑھتے ہیں فیوری رائٹر کون ہے اصل میں نا میں جو ہے نا شعر و شعری کا تو شوق ہے نہیں مجھے ٹھیک ہے تو اگر کوئی کتابیں وغیرہ میں پڑھتا ہوں تو صرف جو ہے نا یہ لا کے کتابیں پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے جو ہے نا پی پی سی رکھی ہوئی یہ الحمدللہ مجھے جو ہے نا جتنا بھی جو ہے نا پی پی سی کے دفعات ہیں وہ زبانی یاد ہیں نا مجھے کوئی بھی دوست پوچھتا ہے کہ جی چار سو بیس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور جو ہے نا تین سو چھتیس کیا ہے تین سو سینتیس کیا ہے تو الحمدللہ یہ عزبار جو ہے نا مجھے دفعات جو ہے نا ان کی ڈیفینیشن ان کی سزائیں یہ الحمدللہ جو ہے نا مجھے زبانی یاد ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں پی پی سی کی جو ہے نا دفعات بھی پڑھتا ہوں اور کیس لا کے حوالے سے بھی پڑھتا ہوں تو الحمدللہ بارہ ہی بات جاتے ہیں میں سٹڈی وغیرہ کرتا رہتا ہوں صرف لا کی بوکس بھی وغیرہ پڑھتا ہوں تو یہ کتابیں ہی جو ہے نا ہماری استاد ہیں جس کیس کو آپ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں اس کیس کی پہلے سٹڈی کر لیتے ہیں آپ اچھی طرح کیس کو بڑھتے ہیں اصل میں جو ہے نا دیکھتا ہوں نا کہ جو ہے نا صبح کی پیشیاں ہوتی ہیں تو وہ لفافے جو ہے نا میں ساتھ لے جاتا ہوں تو رات کو جو ہے نا وہ سارے لفافے جو ہے نا اس کو پڑھ لیتا ہوں کہ صبح جو ہے نا تاکہ لفافہ ساتھ نہ بھی ہو نا مجھے زبانی یاد ہو کہ میں نے جو ہے نا کیا کیا تھا ایک یہ ہوتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈرافٹنگ بھی خود ہی کرتا ہوں نا ٹھیک کیونکہ جب ڈرافٹنگ میں خود ہی کرتا ہوں تو مجھے ہر چیز آز بار یاد ہوتی ہے کہ میں نے کیا لکھا تھا تو اس وجہ سے مجھے بحث کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی ابوغر ہوتا ہے نا کیونکہ ہر چیز کا جب میں نے ڈرافٹنگ خود کی ہوتی ہے خود لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ مجھے ہر چیز تو یاد ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کیا لکھا تھا اگر بندہ کسی اور سے لکھوا ہے تو پھر وہ جو ہے نا پتہ نہیں چلتا نا اس چیز کا تو اس وجہ سے میں خود بھی لکھتا ہوں خود بھی تیار کرتا ہوں کیسے اس کو شام کو جو ہے نا لفافے وغیرہ ساتھ لے جاتا ہوں ٹھیک اس کو سٹڈی کر لی صبح آیا تو پھر جو ہے نا کوئی مشکل پیش نہیں آتی ٹھیک آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے آپ کے پسندیدہ لیڈر اسلام کے حوالے سے بتا دیں اور پلٹیکل حوالے سے بھی بتا دیں اصل میں جو ہے نا میں سیاست میں ویسے اتنی دلچسپی نہیں لیتا ٹھیک کیونکہ اپنے کام سے ہی کام ہی رکھتا ہوں ٹھیک تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ویسے کبھی کبھار جو ہے نا مولانا تارک جمیل صاحب کی تقریریں وغیرہ سن لیتا ہوں ٹھیک اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ جو باتیں کرتے ہیں ان پر عمل بھی کروں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں سیاست میں تو ویسے میں دلچسپی نہیں ہے میں جو ہے نا یہ نہیں کرتا کہ جو ہے نا ایکٹیوٹیز کروں کیونکہ مجھے وقالت کے شعبے سے جو ہے نا ایک لگاؤ ہے اسی میں ہی دلچسپی لیتا ہوں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں بس ایک ہی دن اتوار کا ملتا ہے تو وہ بھی گھرے لوگ عام کاج ہوتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ ٹائم دیتا ہوں تو باقی تو اللہ مصروفیاتی رہتی ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وقالہ برادری کو یا کتر کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں اور وقالہ سبان کے لئے بھی یہی ہے کہ ہر کلائنٹ اور ہر موقع کے ساتھ جو ہے نا ایک نیک نیتی کے ساتھ اور جانداری کے ساتھ کام کیا جائے اور جو لوگ پریشان آتے ہیں ان کی جو ہے نا دعائیں بھی ہم نے جو ہے نا وہ لینی ہے تو عوام کے لئے بھی یہی ہے کہ بھئی پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپس میں جو ہے نا یہ لڑتے جھگڑتے ہیں اکثر جو ہے نا ہمارے پاس کے سزاتے ہیں کہ باپ جو ہے نا بیٹے کے خلاف کیس کیا ہوا ہے بیٹے نے باپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے تو عوام کے لئے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ آپس میں لڑ پڑیں اور ہمارے پاس جو ہے نا کیس آ جائے نہیں ریوزی تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ہم اس قسم کی دعا نہیں مانگتے کہ جی کوئی جو ہے نا غلط کام یہ کریں اور پھر آئیں تو میرا تو عوام سے یہی ہے کہ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپس میں جو ہے نا لوگ پیار محبت سے رہیں لڑائی جھگڑے نہ کریں چوری ڈکیٹی نہ کریں اگر کوئی مجبوری سے بندہ پھانس بھی جاتا ہے تو وکلا پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو مشورہ نہیں دیتے کہ غلط کام کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ نہیں کرتے ہم بلکہ جو ہے نا میرے اکثر کیسز میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا آپس میں صلح ہی ہو جائے تو یہ بھی میں اس کو بے جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا خوشی فیل کرتا ہوں کہ صلح ہو جائے تو ہم کسی کو جو ہے نا یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ نے جو ہے نا غلط کام کرنا ہے اگر غلط کام کر لیتا ہے تو پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا بہت شکریہ آج سٹرائک بھی تھی جی تو آپ آگئے ہیں چلو کوئی کیسز وغیرہ ہم نے نمٹا لیے تھے بہت شکریہ تو نہیں تو میں ہر وقت تو بیسے بیزی ہوتا ہوں بہت شکریہ آپ نے بھی ٹائم دیا آپ کا بھی شکریہ ہے بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا ہم اس وقت موجود تھے جام عویس لار کے ساتھ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد